اپنوں نے ہی دھوکہ دے دیا پی ٹی آئی کی بڑی کامیابی سوشل میڈیا سارفین نے حیران کن فیصلہ سنا دیا سماجی رابطہ کی ویب سائٹ ایکسپر سیاسی جماعتوں کے الیکشن سے پہلے ہی سیاسی پول چاہ رہی ہیں سینئر صحافی کامران خان کے ایکسپر اکاؤنٹ سے بھی پول کروایا گیا جس میں چوراسی فیصد کی اکثریت سے پی ٹی آئی کا انتخاب کیا گیا پاکستان مسلم لیگ نون کی دیجٹل نے بھی سیاسی پول کروایا پول میں سوال کیا گیا کہ آپ الیکشن دو ہزار چوبیس میں ووٹ کس کو دیں گے آپشنز میں پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے نام شامل تھے پول کے آغاز کے کچھ دیر بعد ہی نتائج میں بڑی تبدیلی آئی سوشل میڈیا سارفین نے بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کا انتخاب کیا دو تہائی کی اکثریت سے پول کے نتائج پی ٹی آئی کے حق میں دکھائی دیئے تو پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے ڈیجٹل پول کو ہی ڈیلیٹ کر دیا سوشل میڈیا سارفین کا کہنا ہے کہ نتائج جیسے بھی ہو پول کروانے والی انتظامیہ کو قبول کرنا چاہیے تھا ایک اور سارف نے لکھا تحریک انصاف کی برطری 81 فیصد اور نون لیگ کی تنظلی 16 فیصد تک پہنچی تو نون لیگ کے ڈیجٹل میڈیا کی جانب سے منقب کیا گیا پول ڈیلیٹ کر دیا گیا 36,773 ووٹرز نے حقی راہی دگی کا استعمال کیا اور پھر نتائج کو دیکھتے ہوئے راہ فرار اختیار کر گئے مسلم لیگ نون نے اپنے پلیٹ فارم سے جب پول شروع کیا تو امکان تھا پولنگ یک طرفہ ہوگی اور صرف نون لیگ کے سپورٹرز ہی ووٹ پول کریں گے لیکن نتائج تو اس کے برعکس ہی نکلے ایک اور سارف نے لکھا ہے کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا پر تو جیت سکتی ہے مگر الیکشن میں نون لیگ ہی جیتے گی